جموع کشمیر کے زلانتناک کے چھٹی سنگھ پورا واقعہ کے اکیز برس گجر جانے کے بعد بھی متاثرین انصاف کے منتظر ہیں اس موقع پر متاثرین نے اپنے بچڑے عزیزوں کو یاد کیا اور ان کے سکون روح کے لیے خاص دعائیں کی سکھ بائیوں کو نوجوان بچے تھے اس میں بزرگ تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے گولیوں سے مار دیا گیا پر ان کا قصور کیا تھا وہ ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کیونکہ ان کے بچے آج اکی سال ہو گئے ہیں ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں وہ ہم سے یہ کوشن کرتے ہیں سوال کرتے ہیں ہر وقت کہ ہمیں بتاؤ ہمارے بزرگوں کو ہمارے نوجوانوں کو کیوں مار دیا گیا تھا دراصل اکیس اور بیس مارچ سن دو ہزار میں نامعلوم وردی پوش چند مسلح افراد نے زلہ انتناک کے چھٹی سنگھ پورا میں سکھوں کو جمع ہونے کی ہدایت دی اس کے بعد ان پر فائرنگ کر کے پیتیس سکھوں کا قتل کیا حالانکہ کسی بھی عسکریت پسند تنظیم نے اس قتل عام کی ذمہ داری خوبون نہیں کی تھی تاہم اس سانہے کے پانچ روز بعد ہی فوج نے زلہ انتناک کے پتری بل علاقے میں پانچ غیر ملکی عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا جنہیں چھٹی سنگھ سانہہ میں ملوث بتایا گیا لیکن بعد میں وہ عام شہری ثابت تھے جس کالی رات کو ہمارے نردوش شکھوں کو دو کتاروں میں کھڑا کر کے زیرو پانچ سے شوٹ کر دیا گیا ہم سرکاروں سے آئے تک یہی بولتے آئے ہیں کہ مہروانی کر کے ہمیں یہ بتا دے کہ ہمارے نردوش شکھوں کا قصور کیا تھا انہیں قتل کیوں کیا گیا پچھلے بیس سالوں سے ہم یہ بولتے آئے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ سرکاریں ہم سے سوتیلی ماہ کا سلوک کرتے آئے ہیں علاہدگی پسند رہنماؤں نے اس واقعے کو افسوس نہ قرار دے کر عالمی برادری کو ایسے سانحات کی تحقیقات اور ان میں ملوث افراد کو سزا دینے کا مطالبہ کیا تھا ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ واقعہ کشمیریوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش کے تحت انجام دیا گیا ہے قتل عام یہاں ہوا 35 سکھوں کا یہ بڑا کائرانہ قتل تھا اور ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ قتل کس نے کیا ہے اس لیے ہم لوگ ہر بار یہی روکیسٹ کرتے ہیں آج تو یوٹی ہے گورنر صاحب جلدی ایکشن لیتے ہیں گورنر صاحب سے ہمیں امیدے ہیں پرائیم منسٹر صاحب سے بھی ہمیں امیدے ہیں یوٹی میں جو گورنر صاحب ہیں لیٹنر گورنر وہ اچھے فیصلے لے رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جلدی اس کی انکواری ہوگی انکواری کر کے ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ ہمارے نوجوان بچوں بزرگوں کو کس نے مارا اور کیوں مارا ان کا کیا قصور تھا یہ کس ایجنسی کا کام حکومت کی جانب سے اس قتل عام کی تحقیقات کے سلسلے میں کئی حکم نامیں بھی صادر کئے گئے تاہم زمینی سطح پر اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں گئے جس کی وجہ سے کئی طرح کے شک و شبہات کی گنجائش پیدا ہو گئی اور متاثرین کئی طرح کے خدشات سے دوچار ہیں جبکہ ہم کشمیری ہیں ہمیں کشمیری پر بڑا ناز ہے فقر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سکھوں بہادروں کی قوم ہے ڈرتی کسی سے نہیں ہے ہم اللہ تعالی وائی گروہ اور گروہ گرن صاحب کے سارے رہتے ہیں یہ ہم ہاری شاہ چل رہی ہے ہماری کوش شوری ہم دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے جس نے ہمیں قتل کیا ہے لیکن جو سینٹر سٹیٹ گورنمنٹ ہے ہمیں اس پر زبردست نراز بھی ہے ہر وقت رہے گی انہوں نے اس میں کوئی پہل قدمی نہیں کی ہے اکیس سال گزر جانے کے بعد بھی متاثرین کی امیدیں ٹوٹی نہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کو تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک ان قاتلوں کو کیفرک کردار تک پہنچایا نہ جائے گا یہاں کے لوگوں نے آج بھی گورنر انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ جلد دست جلد اس معاملے کی تائقیقات کرے اور تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمارے بے گناہ سکون کا کیا قصور تھا ای ٹی وی بھارت کے لیے اپنے ساتھی نمائندے آری پریشید کے ساتھ میں حیاظ لنوں